السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھانا کھاتے وقت اگر کتہ آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے عام طور پر یہ مسئلہ جو ہے نا شہروں میں تو بہت کم پیش آتا ہے لیکن دیہاتوں میں زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ وہاں کھلی کھلی جگہیں ہوتی ہیں اور کھلے کھلے مکان ہوتے ہیں برامدے میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی کھلی جگہ ہوتی ہیں تو بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو باہر کتہ آ جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کتے کو لقمہ دیتے ہیں کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لاٹی ڈنڈا لے کر مار کر بھگا دیتے ہیں تو پھر صحیح کیا ہے کیا کرنا چاہیے تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو بغیر کسی ضرورت کے کسی بھی جاندار کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے کتہ ہے وہ بھی جاندار ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو بلا وجہ اس کو مارنا بلا وجہ اس پر وار کرنا یہ درست نہیں ہے ہاں اگر آپ چاہیں تو آپ کھانا کھا رہے ہیں کتہ آ گیا ہے آپ لقمہ دینا چاہتے ہیں تو لقمہ دے دیں لقمہ دے کر آپ اسے دور بھگا دیں کیونکہ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انہیں ضرب نہ لگائیں ہاتھ وغیرہ اٹھا کر یا ڈھرا کر انہیں بھگا دیں کیونکہ جب ہم مارتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے تو بلا ضرورت اس طرح حرکت نہیں کرنی چاہیے ہاں بہتر ہے کہ چونکہ وہ بھی کھانے کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں تلاش کرتے رہتے ہیں تو انہیں آپ لقمہ دے دیں یہ اچھا ہے اور اگر انہیں لقمہ دیتے ہیں یا کسی بھی جاندار کو لقمہ دیتے ہیں بھوکا ہے کھانا کھلاتے ہیں تو امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ ضرورتہ فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ